سال خطب ہونے کو آیا لگ رہا تھا کہ اس سال میں بہت ساری چیزیں جیسے ہوئیں لگ رہا تھا کہ یہ سال ایک خوشنما محول کے ساتھ خطب ہوگا لیکن جو چیزیں دیکھنے کو ملیں وہ بہت ساری دکھدائی بھی تھی سڑکوں پہ جس طرح سے بھیڑو مڑی اور ہنسا ہوئی وہ اپنے آپ میں ایک اور دکھدائی چپٹر ہے لیکن آج باتچیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لئے جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اس پر تو بات کریں گے لیکن سوال یہ بھی ہیں بہت بڑے کی آخر کیوں ہوا اور یہ کیا سب کچھ روکا جا سکتا تو یا صرف یہ افاہ اور افاہ کے پیچھے کوئی راجیت نہیں تھی یہ بھی ایک سوال تھا بڑا سوال تھا اور اسی کے باتچیت کرنے کے سلسلے میں جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں اسے میں پہلے آپ کا تعریف کر رہا ہوں ہمارے ساتھ موجود پینل تو موجود ہے اور دائت تو بھی سامنے ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہوا وہ اگلے سال نہ جائے اور سب کچھ شانت نظر آئے یہ بہت بڑی ذمہ داری لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس سوال میں نے پوچھا تھا اور وہ سوال یہ بہت بڑا تھا کہ یہ صرف افواہ تھی نہ نہ سمجھ پانا تھا اور یا پھر اسے یہ کہیں کہ کہیں راجنیت تھی سوال یہ بڑا میں سب سے پہلے لشان جی ذمہ داری کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہوا جو دیکھا گیا اسے ٹالا جا سکتا تھا اور اسے روکا جا سکتا تھا اور کیا راجنیت تھی سب کچھ آپ کا دھنیوات پروگرام پر بلانے کے لئے پرتیق جی ابھی حال کے دنوں میں جو دیکھا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر یہ بلکل ٹالا جا سکتا تھا بلکل روکا جا سکتا تھا نہ ہونے دیا جا سکتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرکار جو کافی بولڈ ہے سرکار وہ ابھی کچھ سمیں پہلے دیکھا تھا کہ آرٹیکل 370 کو لے کر کے جس طریقے سے ایک بولڈ سٹیپ لیا اس کا کیا ہشر ہوا کیا بات ہوئی وہ الگ لیکن اس وجہ سے شاید ان کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا تھا جس کو میں اوور کانفیڈنس نہیں کہوں گا کہ اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کری کیا اس کی ضرورت نہیں تھی بل کی ضرورت نہیں تھی نہیں میرے حساب سے اس لیے نہیں تھی کیونکہ اگر ہمیں کچھ ریفیوجیز کو اگر اپنی سٹیزنشپ دینی تھی تو پھر ہم پہلے ان کو دیتے جو کئی سالوں سے دس سال پندرہ سال بیس سال سے ہمارے دیش میں ہیں انہوں نے جس طریقے کا یہ بل لائے جس کو پھر کانون میں کنورٹ کیا گیا یہ بینا سمجھائے لوگوں کو بینا کنسلٹ کیے ایک سرپرائز ایلیمنٹ کی طرح دینا شروع کیا میں آ رہا ہوں وہ اس لیے ناکھوش معلوم ہوا کیونکہ ہر چیز میں سرپرائز ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے آپ دیس اگری تھے دیس اگری اس لیے تھا آپ کے سوال کا جواب باد میں دوں گا پہلے نشان جی کا کیونکہ یہ بل آل ریڈی دو ہزار سولہ میں آ کر کے لوگ سبھا میں دیس میں ٹی بی پر پوری بہت ہو چکی تھی یہ راج سبھا میں پارت نہیں ہوا تھا اس لیے سرپرائز نہیں تھا یہ یہ دیس میں آ چکا تھا اور بھارتی جنتا پارٹی اپنے گھوشنا پتر میں اس کو لے کے آئی تھی منچوں پر بھاشن دے رہی تھی اس لیے ناکھرکتا کنوں ناکھرکتا کنوں NRC 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 پہلے پہلے مجھے بھی 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 ب ہمیں رات سوا میں نہیں ہوا دوسری بات جو آپ کہا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ جب 2018 بیٹ رہا تھا تو ہم لوگوں کے اندر ایک بہت آت مشواس تھا کئی چیزیں تھیں اس سمیں لیکن 2019 بیتے بیتے ایک ڈر بھی ہے ایک بھوش کے لیے چنتہ بھی ہے اور ایک ایک ڈرابنہ محول بھی ہے کیونکہ اس پرکار سے دیش میں ہم لوگوں نے لمبے سمیں سے نہیں دیکھا تھا میں نے 2018 میں آپ کے ساتھ پورا بحث کری 2019 2019 پہ بحث چلے ایک دم آخری سیرے پہ کھڑے ہیں اور آپ نے کم سے کم n number of times آپ نے مجھ سے دلت اور دلت چیتنا پہ بات کری ہوگی آپ کو دکھائی نہیں دیتی پیڑا پاکستان کے لوگوں کو نہیں نہیں آرے آپ سنیے نا سنیے پرکی جی سنیے میں ایسا دلت نہیں ہوں دلت ہی ہیں یہ کیسے بھول رہے ہیں یہ ہم بیت کردی کی بات کرتے ہیں میں ایسا دلت نہیں ہوں آپ سنیے میں ایسا دلت نہیں ہوں کہ اس دیش کے چاہے میرا جھگڑا روج ہو جاتی وادی جھگڑا ہے جاتی وادی کس ہے ان کے خلاب ہم لڑیں گے لیکن اس دیش کا ناغرک پہلے میرا بھائی ہے پاکستان سے آنے والا دلت میرا پہلا بھائی نہیں ہو سکتا وہ پاکستان کا ناغریک ہے میری لیے پہلا بھارت کا ناغریک ہونا مہت پورن ہے کوئی بھی ویقتی آئے آپ بطا دیئے یہ دلت چیتنا جو ہے فریکشن وائز ہے فریکشن وائز ہے نا آپ بلکل نہیں دیکھئے سنیے آپ بھی بار بار سینہ ڈھوک کے بولتے تھے آپ بھی سینہ ڈھوک کے بولتے تھے میں آج بھی تیتا ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ پہلے نیشن ہے یا پہلے جاتی ہے آج بھی میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے پہلے نیشن ہے جاتی بہت بہت کی چیز ہے دو لائنے دیکھئے دو لائنے کہدوم ہیں کہ افدیش جی نے بہت اچھی بات کہی کہ دوہجار سولہ میں بھی یہ بل آیا تھا اور دوہجار انیس کی جنوری میں پھک گیا تھا اس میں سنشودن ہو کر کے یہ دوبارہ آیا تھا اور آپ کانون بنا لیکن افدیش جی یہ نہیں بتا پائیں گے افدیش جی تو ٹھیک ہے بھارت کی سرکار بھارت سرکار ٹھیک ہے ہوم منزر ٹھیک ہے پردھان منتری یہ نہیں بتا پائیں گے کہ آج کی تاریخ میں کتنے لوگوں کے لیے یہ کانون آیا ہے کوئی کاؤنٹ نہیں ہے یہ صرف ہوائی تیر چلانے والی بات ہے ایک بات میں لاسٹ میں اس پٹیکلر ٹاپک پہ کہہ دوں میں ہر اس مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے سینٹالیس میں بھارت چنا نہ کہ اس ہندو کے ساتھ جس نے پاکستان چنا پتیک جی بڑی سیمپل سی بات ہے اس ٹائم جب پرسیکیوشن ریلیجیس پرسیکیوشن کے بیسیز پہ صرف کیونکہ وہ مسلم کنٹریز ہیں ان مسلم کنٹریز میں مسلم مسلم کو نہیں ترپا رہا بڑی کلیریٹی سے بیسی جانا چاہیے جو کی مس کانسپشن فیلائے جا رہا ہے ان دیش کی ریلیجیس جو منوریٹیز ہیں وہ کون سی ہیں ان کو پرسیکیوشن ہے ان کے ساتھ با با ارے بھائی صاحب کل تک یہی بھاجپا ہم کو سکھاتی تھی کہ اس دیش کے مسلمان کا پوروج ہندو ہے دو لکیرے بنا کر کے تم نے پاکستان بانگلہ دیش کر دیا اکھنڈ بھارت کے مسلمان کا پوروج ہندو نہیں ہے تو یہ پاکستان کا مسلمان کا پوروج ان کے لئے ہندو ہے کترے شرم کی بات ہے کترے شرم کی بات ہے کہ جس کا پوروج وہاں بھی ہندو ہے وہ اس کی پرطارنہ نہیں دکھ رہی ہے پرتیق جی یہاں پر کیا ہوا ہے اس سوال کے جواب میں دیتی ہوں کالپنک جو ادھیائر اچہ جارہا اس کے پیچھے بہت بڑا شڑیانتر ہے اور سازش اور شڑیانتر یہ ہے کہ ہندوستان میں جو امن اور شانتی ہے جو بھائیچارہ ہے اسے ختم کر دیا جائی یہاں پر مائنورٹیز کی بات ہوئی جب جنہ کی وجہ سے two nation theory آئی تھی تو دونوں ہی ملکوں نے کہا تھا ہم اپنی اپنی مائنورٹیز کا خاص خیال رکھیں گے ہندوستان نے وہ وعدہ بکھو بھی نبھایا پاکستان فیل ہو گیا انہوں نے جو الپسنکھیک تھے یا تو ان کا دھرم پریورتن کرایا اور جو وہاں کے بہو سنکھیک تھے ان کا کرم پریورتن کرا کر اگر انہیں آتنکوادی بنایا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہاں سے اگر کوئی پرسیکیوٹیڈ مائنورٹیز یہاں ہمارے پاس آ رہے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہمارے پاس آ رہے ہیں میری بات پوری نہیں ہوئی مہترمہ جیسے ہی آپ ریلیجیس بات کرنے لگتی ہیں میرا سمویدان ایسے ریلیجیس کانون بنانے کا کوئی آپ کو عدیقار نہیں دیتا کون ہے پردیق یہ بات صرف پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مس کانسپشن فیلا رہے ہیں لاکھوں کی کرونوں کی پروپرٹی کو لوگوں کو روڈ پر لیا ہے نشان بات کنیے ان کو ایک ایک بات پردیق CAA CAA ایک برد CAA سے کیا اپجیکشن ہے ان کو ایک بات بتائیں CAA سے ان کو اپجیکشن کیا ہے ستیش 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 ایک بار سوال پوچھاو سوال کا جوا اور وہی سوگ سانا جانا ہے CAA سے کیا اپجیکشن ہے نظامی میں آپ ہی کے باس آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے بعد ان کے بعد آپ سنیے نا آپ اس میں دھارمی کا آدھار کیوں جوڑ رہے ہیں سوال کیوں جوڑ رہے ہیں سویدان کا آرٹیکل فورٹین اگر آپ کو دھارمی کسی بات کرتا نہیں ہے آپ کی کیا مجبور یہ آپ مجھے بتائیے نا اس کو ایک ڈیویٹ کو اچھی طرف لے کے جاتے ہیں میں نے ان سے ایک پرشن پوچھا CAA سے ان کو کیا اپجیکشن ہے جواب نہیں دیتا آرٹیکل فورٹین کی بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل فورٹین کانسٹیٹوشن میں کلیریٹی سے لکھا ہے کہ اس دیش کی پریضی میں اس دیش کے لوگوں کے لیے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل فورٹین بھار کے لوگوں کے لیے نہیں ہے اس دیش پہ جورت آرے بھائیہ یہ کیا تم بڑھتے ہو کیا انٹرپیٹیشن ہے تمہاری جو اس دیش پہ رہتا ہے آرٹیکل فورٹین اس دیش کے لیے اس دیش کے لیے پر ہم ایک منت ہے جو ویقتی اس جمین پہ ہے چاہے باہر کا چاہے یہاں کا اسی لئے جیٹلی صاحب جیٹلی صاحب اب آپ سے میں سوال کرتا ہو کہ آج کی تاریخ میں بھارتی جنتہ پارٹی یہ بتا دے کہ یہ جو کانون یہ بنانے کی بات انہوں نے کری آرٹیکل 370 ہٹانے کی بات کریں یہ جو بڑی بڑی باتیں کریں صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اس سے ملتا کیا ہے دیکھیں میں بڑی دیر سے آپ کی چرچہ سن رہا تھا شور شرابہ بہت مچ رہا ہے یہاں پہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے کام کی بات یہاں پر یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں CRPC IPC کے اوپر اگر آپ چرچہ کر لیں بہت لمبی چرچہ کر لیں تو شاید مجھے لگتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا لیکن سی اے اے کے بارے میں چرچہ کریں گے ایک رکشے والے کو بھی پتا ہے کہ سی اے اے کے اندر گورنمنٹ نے کیا کیا پرادھان دیئے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے بات کری کہ راج نیتی کیسے ہو رہی ہے آپ یاد کریں جی انیس سو چیلیس میں جنہ صاحب نے چناوہ کے وقت ایک اعلان کیا تھا وہ کہا تھا کہ اگر اس باردیش کے مسلمان پاکستان کے پکش میں کھڑے ہو گئے تو ہماری آدھی لڑائی جیتی جائے گی تب جنہ صاحب نے ایک نعرہ دیا تھا مسلم لگ نے انہوں نے کہا تھا کہ جاگیر بنام یہ انہوں نے نعرہ دیا تھا دین بنام دنیا جمیر بنام جاگیر یا حق کوشی بنام سفید پوشی بڑا کنفیوزنگ نعرہ تھا یہ اس نعرے کے اندر جو بات چھپی تھی ہم سوچتے رہے تو بات کر رہے ہیں یہ تو دیش کو ایک جوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا جو ایجنڈا تھا وہ بہت الگ تھا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں جو جنہ صاحب نے اپیل کری تھی کیا یہ ہی اپیل کری جا رہی ہے سی اے اے کے اندر اگر پاکستانی مسلمانوں کو ناغرکتہ دینے کا پرابدان نہیں ہے تو ان لوگوں کی لڑائی کہ اول افغانستان پاکستان انہوں نے جنہ صاحب کی مثال دی چلے تھے یہ پہلے کشمیر کو ہندوستان بنانے آج پورا کشمیر ہندوستان بن گیا سب سے بڑی بات جنہ کی انہیں کوٹ کی جنہ نے اعلان کیا تھا جس جو مسلمان مولانا عبدالکلام کے ساتھ رہے گاندی کے ساتھ رہے تب آج بھی جو ہیں جنہ نے کہا تھا اگر تم وہاں نہیں آئے تمہیں پوری زندگی اپنی نیشنلزم کا ثبوت پیش کرنا چاہیے ہمیں کبھی ستر سال میں آپ یہاں کے دیش کے ناغرک ہو یا نہیں ہو آج جب باجپا آئی آج ہم پہ سوال ہے گصہ اس کا ہے گصہ اس کا ہے کہ امیت شاہ نے ہمیں دھمکایا پبلک ریلیز میں کہا کہ جین ہندو سب جو ہیں اگر ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے وہ اندر آئیں گے لیکن مسلمانوں کا نام نہیں لیا یہ گصہ ہے آج کوئی سیاست نہیں کر رہا ہے آج عام لوگ سڑکوں پہ ہیں سوال صرف دکھ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نام کیوں نہیں لیا بس یہ دو بہت کمی ملک کے بعد آج پتہ بہت کیا ہے آج بہت ہے راشترو واد اور جو الگاو واد ہے عراجک واد ہے اس کے بیچ میں آج بہت ہے ایک منٹ آپ کے بیچ میں نہیں بولی کیا ہوا میری باپ تو سنلی جی آج جو لڑائی ہے وہ وکاس بنام وناش کے بیچ میں مجھے بتائیے آپ کو دھمکی کیسے لگتی ہے وہاں پر پر پردھان منتری اور امیت شاہ جی کا مو نہیں تھکرا کہہ 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 کہ ہندوستانی مسلمان پر کوئی آج نہیں ہے اور آج بھی جو رستے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے ان لوگوں کے لئے آج بھی ریفیوجیز کے لئے رستے کھڑے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کو اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے کہ ڈر لگ کیوں رہے دھمکی آپ کو لگ حقوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں شڑک پہ یہ گاندھی کا ملک ہے ہم شاہور کر ہم شاہور کریں پلیس 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 آپ نے حقوق کی لڑائی ہندوستان نہیں پاکستانیوں کے لئے کھڑا کر دی آج آپ سٹار پرچارہ کی طرف پاکستان کے چینلوں میں ہے آپ مت بولیے ہندوستان میں جو ہو رہا ہے پاکستان میں واہ 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 ہوری ہے کہ دیکھو ہماری وجہ سے ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی سڑکوں پر ہرکل کر ایک دوسری کو مار رہے یہ مات کریے میرا دیکھو یہ پاکستان کا کیا مطلب ہے اس دیش کا ناغرک اگر پریشان ہوگا اس دیش کا ناغرک کے اندر اگر کنٹا ہوگی اگر ایک سرکشن ہے گی یہاں پاکستان کیا آتا ہے بھارت سرکار کی جمعہ داری ہے دیکھئے میں بی جے پی کی سرکار سے وعدہ نہیں کر رہا ہوں یہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں بھارت سرکار سے مانگ کر رہا ہوں اس دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے میری سرکشہ کی جمعہ داری بھارت سرکار کی ہے اور یہ مانگ میں پاکستان سے نہیں کر ہوں نگت آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ کو تمام مسلمانوں کی چنتہ رہتی ہے آپ پاکستان کی پاکستان کی بات کرتے ہیں وہاں کے دلیتوں کی بات کرتے ہیں اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ہم نے بھی چوائز کیا ہم کو بابا سام نے کہا کہ جاؤ اس دیش میں ملو ہم آپ سے لڑے اس دیش کا حصہ رہے اس دیش کے نرمان میں ہم نے باغ لیا لیکن دلیتوں کے ساتھ کیا کہا اس دیش سے گورے انگریج چلے گئے کالے انگریجوں کی گنامی آج بھی ہمارا سامان جلوہ ہے پرتک اس میں دو باتیں ہیں اگر ان کو اپنی دلیتوں کی یہاں کی چنتہ ہے تو اتنی چنتہ ایک دن بات سنیے ستیجی اگر ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا 1947 میں جیسے ہی جیسے ہی ڈیوائیڈ ہوا تو ایک بہت بڑا تپکہ کیونکہ جو ست ایسے تھی 78% وہ لوگ انہوں نے اگلے دن جب ان کی صبح ہوئی تو ان کو پتہ لگا ہم تو پاکستان میں آگئے ہیں مطلب ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے ڈیویزن میں کیا ہونے والا ہے اگلے دن ہی اور سنیے 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 ستیجی بھی 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 اینڈیا نہیں ہے ہر یقصی پڑھ لیجئے یعنی کہ اگر کوئی امریکی بھی یہاں پہ ہے اس سمیں ٹوریسٹ بھی ہے تو اس کے لئے بھی آرٹیکل ٹھوٹین ہیں یہ پیپل آف انڈیا نہیں بول سکتے فیفت پریزیڈنٹ آف انڈیا مسلمان ہے اس کا پریوالا دیٹنشن کیمپ میں ہے جو آئیر مارشل آرمی کا ہے آسام میں اس کا لسٹ میں نہیں ہے نام جو آئیر مارشل آرمی کا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا بات سی اے اے سے کوئی لنک نہیں ہے اس کا سی اے کی بات کریے یہ اس کو این ارسی سے کمپ جب کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آگ لگانا چاہتے ہیں لوگ کو روڈ پہ لانا چاہتے ہیں یہ دیکھئے کھالی سی اے کا دیبیٹ نہیں ہے اے نر سی کا بھی دیبیٹ یہ لے آئے اسی لیے اسی لیے اسی لیے دس سیکنڈ چاہیے دس سیکھنڈ چاہیے آپ کیا اے نر سی کو دیبیٹ کریں گے پرلیمنٹ میں آسام میں لگائی گئی آسام میں سپریم کورٹ سپریم کورٹ smiling سپریم کورٹ 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 ہماری کو سنوائی ہے نرسی سب جوڈیس ہے آپ کو سپریم کورٹ سپریم کورٹ تو ہے نا سپریم کورٹوں کہا مانتے ہیں یہ لوگ سوال سوال یہ دیکھیں نشان جی نشان جی نشان جی 370 370 رام مندر رام مندر سپریم کورٹ اس لیے جب آپ بات کرتے فنڈمنٹل رائٹ کی تو آپ ہم کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے اس ڈیویٹ میں آپ مجھے یہ بتائیے آپ سوال سے کیوں ڈرتے یہ بی جے پی اگر آج ستہ میں ہیں تو سوال کھڑا کیا اس نے اور سوال کھڑا کر کر کے ہی لوگوں کے بیچ میں جگہ بنائی آپ مجھے یہ بتائیے بپکس کے اوپر ایک ہی تو ایک ہی تو جمعہ داری ہے کہ وہ سوال کھڑا کر رہے ہیں آپ مجھے ایک بہا بتائیے آپ مجھے سنیے ارے سنیے اس سے بڑا نینے ایک دیس میں آیا رام مندر کتنا بڑا ڈیسیجن تھا اگر رام مندر جیسے ڈیسیجن کو اس ڈیسیجن کی جنت نے سہے اور سویکار کیا آپ نے پرتیق سٹیجن ٹیپ ایک ٹیپ بائی چار بار ایمن ڈ ہو اور دوہزار تین میں یو پے کی انڈیا کی گورنمنٹ سی اس ٹائم ہوا اور جب یو پے کی گورنمنٹ دوہزار چار میں آئی من مہاں سنگھ جی نے ایک سال کے لیے بہار بہر بنگلہ دیش میں بسے ہوئے ہندووں کو ہاں مرمون سنگی گورنمنٹ نے تب کہا ہمیں سائیے کیا ہوگی آج کیا ہوا آپ اتنا بڑا بڑا کہہ رہے ہیں کہ اس امنمنٹ بلکی جرورتی بعد میں کانون کی جرورتی جے بتا دو ادنان سامی جو پرطاڑت تھا جس کو دیا آپ نے پاکستانی کو یہاں پہ ناغرک تکیرن ریجوجو نے ایسے سرٹیفیکٹ دیا تھا تو باقی ہندوؤں کو دینے میں آپ کو کیا کانون کی جرورتی کانون تو تھا کانون تو تھا آپ ادنان سامی کے لیے کانون تو نہیں بدلا تھا تب کیسے دیا اس کو ہمانیٹی کے گراؤن یعنی پرطاڑنا کے نام پہ دی وہ تو حصہ موجود ہے تو پھر کیوں تو پھر اس کانون کی کیا جرورتی اس کانون کی کیا جرورتی تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں تو اس کانون کی آوشکتہ کیا برطاڑنا کے نام پر اس کو نہیں ہے آپ نے جو کہا وہی سچ ہے ان کو گیارہ سال لہنے پھر نیترلائیسن کے دوارہ دیا گیا لیکن آج بھی سے وہ نہیں ہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں سنیے اگر اس دیش کے حالات یہی ہے دوہزار سترے سے دوہزار اٹھارے کے بیچ میں بھارت کے پچیس ہزار لوگوں نے امریکہ کی ناغرتتہ پراب کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے یہ سب سے بڑا عقا ہے آپ سنیے لوگوں کو لڑائیے مت اس دیش کی بہتری کے لیے اچھے لینے یہ پاکستان سے لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا بھی تو کرتاب ہے ابھی ساتیش جی نے ایک بات کہتی سوال اٹھا ہے تو بھرم پھیلا رہے نہیں سوال اٹھائیے بھرم تب فیلتا ہے جب امانت اللہ خان حاجی شرق جیسے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم آدمی پارٹی کی بڑے نیتہ ہیں جب یہ کہہ دیتے ہیں اچھا اب نمازیں بند ہو جائیں گے اچھا اب روزیں بند ہو جائیں گے اچھا اب برکھے بیان ہو جائیں گے اب آزانے بند ہو جائیں گے یہ بھرم پھیلایا جا رہا ہے اور یہ زہر گھولا جا رہا ہے صدقے تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان کو ہندوستانی مسلمان کو کوئی آچ ناکھون برابر بھی اس بل کے تحت نہیں ہے محترمہ کی بات بہت چاہیے میں کہتا ہوں کہ ایسے آدمی کو ایسے آدمی کو شڑک پہ نہیں ہونا چاہیے لیکن انہی کی سرکار ہے جیٹلی صاحب آپ آدمی کو جیل میں نہیں ڈالتے ہیں جو اگزیں دیکھے باتیں کرتا ہے مرے اتنی جائیں انرجی نہیں ہے تبین میں اپنا بی پی نہیں بڑھانا چاہتا ہوا ٹا ہونڈ بات سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے میری بات تو سنیے ایک ہی بات سنیے ایک ہی بات ہو رہی ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا دیش کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے دیکھیں جن لوگوں نے یہ کیا وائلنس کیا ہم اسے خلاف ہیں لیکن حق کی لڑائی جو یہ جمہوری ملک ہے ہم پاکستان میں نہیں ہیں یا بنگلہ دیش میں یہ ہندوستان ہے ہندوستان کسی کے باپ باپ کر یہ ہندووں کا بھی مسلمانوں کا بھی سکھوں کا عیسائیوں کا بھی پاکستانی مسلمانوں کو بھی ان کے حساب سے افغانستانی مسلمانوں کا بھی اور بھرکت یہ بھارتی مسلمان یہ ان کی لڑائی کس بات کو لے کر ان سے یہ پوچھئے ان کی لڑائی آپ کے لیے آپ بتائیے ہم یہ کی بات ہے ہم ہم نے پانچ سو چھا سٹھ مسلمانوں کو باند سال کے اندر ناگرکتہ دی ہے ہے اس دیش کے اندر اور ہمارے ایسا پی کھلے ہیں ایسا پی میں اگر کوئی مسلمان ارے شور مجھائی یا رکھ بھولو انہوں نے بولا ہم بلوچیوں کو انصاب دلوائیں گے بولیے آن ریکارڈ عمید شاہ بولے ہم بلوچیوں کو انصاب دلوائیں گے ہم افغانیوں کو بسائیں گے جو یہاں بس رہے تھے انہوں نے کریں ہمارے کیوں کیوں نہیں استر ہندوستان کے مسلمان کے لیے قانون نہیں ہے ہندوستان کے مسلمان کے لیے قانون نہیں ہے جنہ کے پچینوں پہ مت چلیے مت چلیے مت چلیے ایک بات بتائیے اوہ ٹھیک ہے گری منتری ہے ریسپیکٹڈ ہے سب ہے بہت بڑیا بات ہے لیکن اس ملک میں قانون بھی ہے کل کوئی دوسرا کانگریس کا بھی وہ گری منتری ہوگا کوئی پردان منتری کانگریس کا ہوگا اپوزیشن کا ہوگا we trust our constitution constitution is the main thing اور آپ آپ اس بات کو بھار بار نہیں سوال کریے میں نے کبھی نہیں منا کیا بھرم بھیلانا منا ہے اس کے اوپر راجنیتی کرنا منا ہے مسلمان کے کندے پہ بھرم بھر شیر بھر شیر اس دیش کو جڑا رہے ہیں سونیا گاندھی گوشت ڈالنے آ رہی ہیں سونیا گاندھی نے کل بھر شیروں کو گوشت ڈالا آپ بتائیے جب راہول گاندھی اپنا اپنا اپنی ریلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بھر شیر یہ دیکھا یہ بھر شیر جڑا رہا ہے اور سونیا گاندھی کل ایک بار بھی شانتی کے اپیل نہیں کریں ایک بار بھی شانتی کے اپیل نہیں کریں اُلٹا آخر کہہ رہی ہے اس بل کو واپس لیجئے مطلب آپ چاہتے ہیں اس دیش کے اندر ہندو جسک جین بودھ اور عیسائی نہیں آنے چاہیے نہیں تو ہم دیش جلاتے رہیں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگ بتائیے آپ کا ویرود پاکستانی مسلمان مجبوری میں کوئی بچی زبردستی وہاں مسلمان بننے نہیں جاتی شیعہ مسلمان پچیس ہزار مرگ احمدی مسلمان دس ہزار مرگ سب کے لیے بات کریے کیوں نہیں ہم ان کو ساتھ ہیں جنہ 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 کرتے بتاؤں مجھار پہ کون گیا تھا بتاؤں اس کے پریم میں کتاب کس نے لکھی تھی جنہ کی مجھار پہ انکارڈوانی گیا تھا جنہ کے پریم میں چھوان چنگ نے کتاب لکھی اب جنہ صاحب نہیں دیکھ رہے تھے ان کو آج جنہ صاحب جنہ صاحب کر رہے ہیں دو ہزار چار میں نکھا رہا دو ہزار نو میں نکھا رہا لیکن آپ کا 2019 کا ہے میں گپال ڈاس ڈیراج کی دو تین پنگتیاں سناؤں گا چونکہ ہاں تھوڑا ہے سن لو ان کے لیے اور نسان جی کے لیے سنو سنو پھول پر ہسکت ہسکر اٹک تو سول کو رو کر جھٹک مت میں یہ نسان جی اور ان کے لیے ہے اوپتھک تجھ پر یہاں ادھکار سب کا ہے برابر باغ ہے اس ہر طرح کی بائیو کا اس میں گمن ہے ایک ملیج کی بدھی تو بدھو تو ایک آدھی کی بہن ہے یا نہیں ممکن کی مدھوری تو دیکھ تو پتجھر نہ دیکھے دونوں دیکھنا ہوگا کمتی کتنی کی چادر ہو پری سب پر سکن ہے دو برن کے سوٹ کی مالا پکرتی ہے کن تو پھر بھی ایک کونہ ہے جہاں سرنگار سب کا ہے برابر میں سرنگار آس کم جانتا ہوں ہمارے جیون میں خوشیہ کم ہوتی ہے میں تو چھوٹی سی جیون میں خوشیہ کم ہے روڈ پر لاتے لوگوں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیون میں خوشیہ کم ہے وید ویاش کا وید ویاش کا ایک کوٹیشن چاہیے دیکھئے سنیے مالی وہی اچھا مالی وہی اچھا جس کی بگیا میں سب ترہ کے پھول کلتے ہو وہ مالی اچھا نہیں ہوتا کہ جس کو گلاب کے پھول پسند ہو گلاب کے پھول تو بگیا کے اندر مالی ہم کو نہیں چاہیے ہم کو وہی مالی چاہیے جو پوری دنیا کا سب پھولوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہے کیونکہ مالی کے لیے مالی تو کہہ رہا ہے مالی تو برما جی یہ کہہ رہا ہے کی کوئی آنچ نہیں آنے والی پر وشواس آپ کو کیوں نہیں ہو رہا مالی پہ یہ بتائیں آپ ہمیں جبکہ اس ملک پہ اس ملک میں آپ ہی نے کہا مجوریٹی کے ساتھ پچھلی بار تو اسے زیادہ تو جب جنتہ کہہ رہی ہے مالی کہہ رہا ہے تو برما جی کو کیوں نہیں وشواس ہو رہا ہے کیونکہ مالی کے ہاتھ میں جو خورپی ہے مالی کے ہاتھ میں جو خورپی ہے مالی کے ہاتھ میں جو میں آ رہا ہوں میرے پردہ بشواس کرو میرے پردہ بشواس کرو میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ یہ بتائیے آپ کو بہومت ملا آپ کو سرکار ملی آپ ایسے کانون ملائیں گے ان لوگوں کو کیسے اکنور کر سکتے ہے کی لاکھوں کروڑے کی لوگ آج سرکوں کے اوپر اپنے اتھکاروں کی بھیک مانگ رہے کیا پچھے آرے پورا دیس جلوہ ہے آپ کیسی بات کریں سنیے 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 اگر آپ کو مجھے گالی دینے میں اچھا خوشی ہوتی تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں بھائیہ آپ نے مالی کی بات کری مالی کے ہاتھ میں خورپی ہے جی نہیں پتا کہ ایسے ایسے چل رہی کہ ایسے ایسے چل رہی ہے نا تو ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ مالی کا میں ایک آپ کو ادھارن دے دوں آرٹیکل 370 فیل نوٹ بندی فیل جی ایسے ٹی فیل بیٹی بچاؤ فیل ارے کون سا کانون لاتے ہو پھر بھی پھر بھی اس بگیاں میں آج 303 فول کھلے ہوئے ہیں گلاب کے ہر طرح کے چمیلی کے کیونکہ اس نے خورپی بہت بڑیا چلائی ہے ایک ایک بڑیا نوٹ پہ جوارلال نہرو نشاند ورمہ نشاند ورمہ نشاند ورمہ کے لیے نشاند ورمہ نشاند ورمہ 7th September 1951 میں جوارلال نہرو جن کو آپ پوچھتے ہیں جن کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں ان کے پریوار کے we think also of our brothers sisters who have been cut off from us on political boundaries and who are unhappy can't stay at present in the free of the world they can come they can anytime come to India ہم ان کے لئے قانون بنائیں گے یہ 26 September کو میں نے بہتما گاندی کا سنایا جوارلال نہرو جی کا سنایا کامت کارت کا سنایا پرکاش کارت کا اور منمون سنگی نے 2004 میں ایک سال کے لیے بنگلہ دیشی ہندووں کو یہ ایک پاس کیا تھا اس میں ریکارڈ میں وہ واپس آئے تھے اور ایک بات اور صرف نے وید بیانس کا وید بیانس کا آپ بھرمہ جی دکت یہی ہے کہ آپ چڑھاتے ہو چڑھاتے ہو چڑھاتے ہو چڑھاتے ہو یہ گلت بات ہے گلت بات ہے برمہ جی جوالال نہرو کی بات سن رہا تھا ووو جوالال نہرو جس کے آپ کی ضرورت ایک آسوہ حکومت کے لیے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں ہے آسم کا سمندر ہونا عام لوگ جب بوغ سے مر رہا ہے اس کے دیماغ منٹل ڈپریشن ہو جاتا آپ نے کشمیر میں جو کیا پورے ڈیش میں آپ نے کیا اور یہ یہ محول آپ نے ہمارے سر پر تھوپا ہے تاکہ اس وقت جو جی ڈی پی ہمارا پانچ پرسنٹ ہے پیاز کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں یہ جان بوچ کے یہ قانون لاتے ہیں تاکہ لوگوں کا جان جو بڑھ کے ابھی نظامی جی نے کہا کہ یہ قانون ہم پر تھوپا جا رہا ہے میرے بھائی قانون تھوپا جاتا تب جب مینی فیسٹو میں نہ ہوتا مینی فیسٹو میں جو تھا سرکار کو چنا گیا اس کام کے لیے سرکار وہی کام کر رہی ہے تو دھوپا کیسے جا رہا ہے یہ تو وہی کام ہو رہا ہے نا جو جندہ نے کہا سرکار کو دیکھئے مینی فیسٹو ان کا جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیسے ہندو مسلم کروانا ان کے مینی فیسٹو میں تو نوکری آتی کہاں جھڑ گئی جیب سے ایسا ہے کہ یہ سارے لوگ پیشا کو جہاں تہاں دیکھیں پرتی جیسی بات ہے کہ ابھی اس سمیں ہم سب کو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جنتا جو نکل رہی ہے اس جنتا کو کوئی اپتی نام جنتا کی دل میں ڈرنا ہو انہیں بتایا جائے کہ آج آپ کو یا ہمارے کسی عدکار کا کوئی بھی دیس اس دیس کے سمیدان سے چلتا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے مینو پسچے سے دیس نہیں چلتا آپ کس کو غلط پہمی کر رہے آپ 2019 کے بلکل ایک دب آخری پایدان پر کہنا چاہیے تو موجود لیکن بات چیت کا سلسلہ وہی جو پورے سال بھر ہوتا رہا ہم جس بات کو لے کا سب سے زیادہ ٹالتے رہے وہی 2019 کے آخر میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان ایشوز بہت سارے آئے بہت ساری مددوں پہ سیدھے سیدھے بات ہوئی لیکن آج ایک بار پھر 2019 کے ایک دم آخری پایدان پر بات چیت کرتے ہوئے کہ آخر 2020 میں وہ نئی صبح جو ہو وہ کیسے ہو اور کیسی ہو جی اس وقت بات چیت سلمان تھا انہوں نے نوڑ بندی کے بعد کیا کہا سب سے پہلا یہ کہا کہ کشمیر میں پتھر بازی ختم ہوگی اب کشمیر میں پتھر بازی ختم نہیں ہوئی پورے دیش میں پتھر بازی ہو رہی ہے تو یہ تو اچھی تصویر نہیں ہے اچھی نہیں ہے نا یہ انہوں نے کیوں ایسے فیصلے لیے کشمیر میں بھی اور اس دیش میں بھی کیوں یہ ماحول انہوں نے بگاڑا یہ بات نہیں کریں گے نوڑ بندی نوڑ بندی کے بعد جو پیسے واپس آیا اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے جو بھی فیصلے لیے جو ہیں وہ لوگ گریبوں کے خلاف لیے چاہے وہ لوگ ڈائیسوں سے زیادہ لوگ جو ہے نوڑ بندی میں مارے گے سینک شہید ہوتے رہے سرجیکل سٹرائک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آج بھی سینک ہمارا LOC پہ شہید ہو رہا ہے انہیں صرف الیکشن میں کیا ہندو مسلم ہندو مسلم یہی یہ چاہتے ہیں لیکن عام جو لوگ ہیں اس دیش کے وہ پیس رہے ہیں nrc آپ کا nrc کا ویروت کا مطلب یہ ہے کہ میں راشن لینے جاؤں ہوں گا لیکن راشن کارڈ نہیں دکھاؤں گا ویدیش گھومنے جاؤں ہوں گا لیکن پاسپورٹ لے کے نہیں جاؤں گا میں کسی بھی جگہ پہ اپنا ریجسٹریشن کروا ہوں گا لیکن آدھار کارڈ نہیں نمبر نہیں دوں گا آج nrc کے اندر بہت سپس طریقے سے دکھایا گیا ابھی nrc نہیں ہے کوئی nrc نام کا شد نہیں لیکن اگر کل nrc آتی بھی ہے آپ کیول اپنے معمولی سے ڈاکیمنٹ جو آپ کی identity proof ہوتے ہیں وہ دکھا کہ ہندو مسلمان سیکھ کسائی کوئی بھی جاتی دھرم سے آتا ہو اس کو ادھیکار ہے اس دیش کے اندر اپنے آپ کو نیشنل ریجسٹر میں ریجسٹر کروانے گا لیکن issue یہ نہیں ہے issue یہ کہ آپ کہتے ہیں cia ciaa کا ویرود اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ nrc لے کر کے آئیں گے nrc کا ویرود اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ nrc کے اندر کون سے ڈاکیمنٹ ہے میں آپ کو کوئی بھی ڈاکیمنٹ ریجسٹر میں تو کسی کسی کے پاس کوئی پیپر نہیں ہوگا ہندو مسلم سیکھ اسے nee جب بتا رہا ہوں میرا یہ لوگوں کو میں بات رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈوکیمنٹ اگر ہوم مینسٹر صاحب لے اسے کہتے ہیں آگ لگائیے پروکتہ نے صاف کہا کہ میں کہہ رہا ہوں میں فیکس بتا رہا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگائیے آپ جب کہتے ہیں کہ پروکتہ نے ایسا کہا ہوم مینسٹر نے ایسا کہا ایک بھی بات آج تک سچ تو ثابت ہوئی نہیں ہم لوگ پچھلے سال کے طور پر یہ بتائیں کہ کونسی ہوئی میں تو گنا سکتا ہوں یہ تو ترک کے اوپر ایک ترک ہوا میں 2019 کی بات کر لیتا ہوں ہاں کو ترک کہلے ہاں تو سرکاریں کرتی رہتی ہیں ہم کو تو پرپستے رہتے ہیں دیکھیں 2019 2019 کی بات کر لیں چھے سال کی گنتی کیا کرنی آپ مجھے سرکار کی باتی پوری نہیں ہوتی چکر یہ ہی ہے بات وہ جانتے نہیں ہے پیچھے سے آکے ایڈ آن کرتے ہیں میں ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں اس دیشک میں کسی بھی دھرم جاتی بھی اسے سے آتا ہوں میں بیات پوری نہیں ہوتی ڈاکیمنٹ اگر اس کے پاس نہیں ہے اس کا پردھان اس کا سرپنچ بھی اگر اس کی آئیڈنٹیٹی پروف کرتا ہے تو وہ ہماری دیشکہ ناغریق ہوگا وہ کسی بھی جاتی اور دھرم سے آتا ہوں اب ان سے یہ پوچھئے کہ میں نے ان کو سپشٹ کر دیا سی اے اے میں صاف لکھا ہے کہ دیش کے مسلمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی بھی دھرم جاتی ویشت سے آنے والے کو خطرہ نہیں ہے پھر بھی یہ جلانے کا اعلان کیوں کر رہے ہیں دیش کو ان سے یہ پریشن پوچھئے اب رہی آسام کی بات آسام کی بات اب رہی آسام کی بات آسام کے اندر ہر طریقے کی چرچہ ہوئی وہاں پر شانتی بحال ہو چکی ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو یہ آشواسن مل گیا کلاؤس سکس کے اندر دیش کے گرہی منتری جی نے کہہ دیا آپ کی سنسکرتی بھاشا کی سرکشہ کی گارنٹی ہماری ہے لیکن آپ سوچئے یہ دریاغن کا تھانہ مراد آباد وہ لخناؤ یہ سڑکوں کے پر پولیس والوں کو بھار دوڑا دوڑا کے پتھروں سے مارا جا رہا ہے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے اور اس کا ویرو دیکھئے این آر سی ہو جس این آر سی کے اپر میں نے جس این آر سی کو میں نے سپش کر رہا ہے آسام بابو کے نام پہ بابا رہیم کے نام پہ پلٹ گئے بات سے پلٹ گئے اسی لئے جنہا بولا تھا میں نے اسی لئے جنہا بولا تھا جنہا نے کہا تھا اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ پارٹی پانیش کریں گی جاری کیا ہے پورا پوائنٹس دیا ہے اس کے بیپ سائٹ پر پڑا ہوا ہے کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے پریس ریلیج آ گئی ہے اس کی جو جو وہ کہا رہے ہیں دیکھیں یہی تو سوال ہے دیکھیں ایک بات سمجھ دیجئے ایک بات سمجھ دیجئے ایک بات سمجھ دیجئے ایک بات سمجھ دیجئے ایک قانون اس طرح سے نہیں لائی جاتا ہے قانون لانے کی پرکریہ ہوتی ہے خالی پارلیمنٹ کی ووٹنگ نہیں یہ قانون لانے کر کے اب سمجھانے نکلے ہیں کا مطلب کیا کہ قانون جبردستی ہوتی تھوپا گیا اب جو ہم کہہ رہے ہیں مان لو یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ہے دوسری پر جاتا تندر میں رہتے ہیں انارکی نہیں ہے جتو انارکی انارکی چلا رہے ہیں ہم تھوپیں گے مانو ہم تھوپیں گے ہم جواب دیں گے آیا آیا یہ کہہ رہے ہیں بینہ لائسنس کے گاڑی چلا ہوں گا میرا چلا نہیں کرنا چاہیے دیش میں پاسپورٹ لے کے نہیں گھوم گا راشن کارڈ میرے بچوں کا نہیں ہوتا ہٹا دو سارے ڈاکیمنٹ کیا کرنے یہ کہہ رہے ہم سے پروف مانگا جائے گا ملہا پیپر آپ تو راشن بھی بند کر دیجئے گریبوں کا راشن بند کر دیجئے بھائی صاحب یہ میرا آدھار میری پہچان کی نوٹنکی کیوں کی تھی نہیں نہیں آپ یہ جو یہاں پہ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میرا آدھار میری پہچان یہ نوٹنکی کی اب وہ پہچان نہیں ہے اب وہ پہچان نہیں ہے اگر پہچان ہے تو پھر یہ نرسی کی کیا ضرورت ہے بھائی ایک یاد رکھئے گا نرسی نرسی دیکھئے دنیا کے سبھی پرمک دیسوں میں جنسنکھیا کا ایک رجیسٹر ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چیز ہے آپ کے پاس آیا آپ کے پاس جنسنکھیا نہیں جنسنکھیا ایک رجیسٹر ہوتا ہے اور وہ بننا چاہیے آج تک نہیں بنا اور یہ سامان چیز ہے یہ سامان چیز ہے آپ کے پاس آئے گا کوئی پروپ دکھائیے ہوگی ان کی جتنی بھی لوگ پتھراف کر رہے ہیں بھروت کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں ان کی گلتی نہیں ہے اصل میں گلتی رہی ہے اتحاس میں جتنی وپکش کی سرکاریں رہی ہیں ان کی مینیفیسٹو تو لاتے تھے اپ میری بات پوری بولین نہیں دیجئے آپ مجھے کاؤنٹر کر لیجئے گا میں پوری بات آپ کی لوں گی جتنی سرکاریں پورانی آئیں انہوں نے مینیفیسٹو تو دیا پر کام نہیں کرا یہاں پر امید تھی لوگوں کو وپکش کو کہ یہی ہوگا کہ جو سرکار بولے گی وہ کرے گی نہیں 370 کے سرکار نے بولا نہیں کر دیا ٹرپلت لاکھ کے سرکار نے بولا نہیں کر دیا یہاں پہ کیا سی یہ بولا نہیں تھا سرکار نے کر دیا جو سرکار نے کہا وہ کرا دکت یہاں پر یہ ہے کشمیر میں کوئی خوش ہے بھائی صاحب موضی ویروتی ہے آپ کو تو جناتے میں کوئی خوش نہ سارے کاروڑوں لوگ یہ ہجاروں لاکھوں کہہ سکتے ہیں ان کروڑوں میں سے کتنے کروڑوں کو پتہ ہی نہیں تھا کسی یہ ہوتا کیا ہے تو پہر یہ گلتی سرکار کی ہے جو نہیں سمجھا پائی کہ کیا کانون لائے آپ خود چاہر ہونے اس میں انہیک اتحاسک نرنے ہوئے انت آتے آتے ایک نرنے کے خلاف بھرم پیدا ہوا ہے لیکن ہمارے دیش میں اتنی سہن سیلتا ہے اور پچانے کی سکتی ہے کہ اس کو پچائے گی اور دیش پھر اس سے اوبر کر کے اور دنیا کی سمرتم دیش کی سوچی میں جائے گا اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکل بھی تھے باتچیت کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑتے ہوئے 2019 کے بلکل آخری سرے پہ موجود اور باتچیت کے سلسلے کو ایک بار پھر سے تازہ کرتے ہوئے آپ کا شو کنکلوزن پہ پرتیق جی تو جنتہ کی پاس بلکل صحیح میسے جانا چاہیے کی اس بل کے تہت کسی بھی ہندوستانی ناغرک پر کسی بھی دھرم کا ہو کوئی آپتی نہیں آئے گی تو جو لوگ جن لوگوں نے بھی پردرشن کیا ویروت کیا وہ اصل میں ستے سے ونچت ہے اور یہ ذمہ داری ہندوستانی انسا جو بھی ہم ناغرک جانتہ میں جو ویروت ہے وہ بھے اور ڈر کی راجنیتی لوگ کر رہے ہیں وپکش کر رہا ہے اور وہ کرتا آیا ہے اور آج بھی وہی کر رہا ہے اسی وجہ سے لوگوں کو اتنی دکتیں ہوئی ہیں نہیں تو ستے اگر کوئی پوچھے اور بل ایک بار پڑھ کے جنتہ کو ڈنکے کے چوٹ پر سنائے کچھ تو صحیح ہے کچھ تو صحیح ہے کچھ تو صحیح ہے یہ ادھورہ سچ ہے جو سڑکے اوپر ہیں اس کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے جو سرکار کے اندر ہے سرکار کہیں نہ کہیں سوال سے بچ لی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو باتچیت کے لیے تیار ہے باتچیت کریے باہل بنایئے آپ تو سڑک پر ہیٹا اٹھا کریں چلے گھوم رہے ہیں آپ وہاں پر کے پھر میں نام لوں گا آپ کو آپ چناؤی ریلیوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لگا دیا ہم لگا سکتے ہیں آپ کی بھاسا جو ہے تانہ ساہی بھاسا ہے دیکھیں سلیے آپ کہتے ہیں کہ کپڑوں سے پہچان لیسے یہ کہتے ہیں یہ کہ رہے ہیں سلیے سلیے یہ پروکیشن ہے پرائیم میریٹسٹ آف انڈیا کہ یہ بولا کہ یہ جو سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں یہ جو ان کے کپڑے دیکھئے آپ کیسے یہ پروکیشن ہے پروکیشن نہیں ہے ایک بات صاف ہے کہ اگر کوئی آتنگ فیلا رہے ہیں دنگا فیلا رہے ہیں تو اس کا بات کا مطلب ہے کہ وہ شکل سے اپنے کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے یہ کمیونل اٹیک ہے دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں آتھ جوڑ کے آگرے کر رہا ہوں میں ہاتھ جوڑ ہوں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ اس دیش کو جلانا بند کریں اس دیش کے اندر آٹھ بار سنچودن سنی آٹھ بار سنچودن ہوئے ہیں آٹھ بار سنچودن کے اندر یہاں پر ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جن کے لئے انٹیلیجن سے جنچود نے کہا کہ ہماری دیش کی سرکشہ کے لئے خطرہ ہے لیکن ان لوگوں نے ایک بس نہیں جلائی ارے بس تو بس چھوڑیے ماچ اس کی تیلی کی آگ نہیں لگائی کیونکہ وہ لوگ یہاں پر بولا کہ لوگ سڑک پر اُتر ہوئے ہیں آپ لوگوں کی بات نہیں مانے گی تو اگر سڑک پر اُترنے کی بات ہے تو یاد رکھی گا لاکھوں لاکھ لوگ سپورٹ میں بھی اُتریں گے پر وہاں پر دنگا اور بھڑکے گا تو کیا فائدہ ہے سنیے آپ مجھے یہ بتائیے میں آج ہی ساری لوگوں کے یہیں جباب مل جائے چار لوگ بیجے پی کے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے جس بات کو لے کرکے لوگ سڑکو کے اُوپر ہیں کیا سرکار اس کے اُوپر پنر cottاء کرنے کیلئے تیار ہیں کیا سرکار باتچیت کرنے کیلئے تیار ہے جو لوگوں کی جس بات کو لے کر آپ کے امتتی ہیں سرکار باتچیت کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے سی اے سے کسی کو کوئی افجیکشن نہیں ہے میں پھر اوپن لی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مسلم بھائی کو کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے اور پھنیے آج ہمیں دیفنسیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح دیفنسیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے سی اے کسی بھی ناغرک کے ہننن کا نقصان نہیں کرتی ہے فنڈمنٹل رائٹس کا نقصان نہیں کرتی ہے کوئی ڈیفنسیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کبھی بیک فوٹ میں نہیں گیا لگی ڈیفنسیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اپنی مانگ بتائی دیکھیں میری مانگ یہ ہے کہ سنیے یہ دھارمک ڈسکرمنیشن ہے سنیے یہ دھارمک ڈسکرمنیشن ہے سرکار چاہے یہ آج ہی کتم ہو سکتا ہے ہم کو کوئی دکت نہیں ہم اس دیس کے بڑوں سے حفی کرتے ہیں ہم نے ہاتھ چھوڑتے ہی دے گا کیسے دیر پر ناچے لے گئے بڈرو کریے کوئی بڈرو نہیں ہوگا یہ قانون اس کو سمجھے نہیں دے دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا بڈپک شروع ہوگا 2019 قتم ہوا اس کو لاحل میں امید کرتے ہیں 2020 سنہرہ ہوگا